جب دل چاہے کچھ سوادش کھانے کا تو سبسکرائب کریں چینل سوڑ دلی کا اور میری ویڈیو آپ سے کوئی مس نہ ہو سو پریس زی بیل آئیکن ہلو ویوورز ویلکم بیک تو می چینل ویوورز آج ہم ایک ایسا ناشتہ بنا رہے ہیں جو آپ بچوں کے لنچ باکس میں آبا آسانی دے سکتے ہیں بچے بھی سے بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے بھی شام کے ٹائم ایز ایٹی سنگ اب اسے کھا سکتے ہیں اس میں آپ کو پیزا کا بھی مزہ ملے گا بیسن کے چیلے کا بھی مزہ ملے گا سو لیٹس کے سٹارٹڈ اس کے لئے ہم نے بیسن لیا ہے جو کہ ایک کپ ہے سمپل بیسن لیا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر ہاف کپ یعنی دو ٹیبل سپون سوڈی یعنی سیمولینہ ایڈ کی ہے جیسے ہم دوسے کا بیٹر بناتے ہیں بلکل ویسے ہی ہمیں اس کا بیٹر بنانا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے ہم اس کو تھک پیس پنا لیں گے اور دیکھئے اس میں ہم نے ہاف جو پیاز ہوتی ہے اس کو چاپ کر کے ڈالا ہے اور اس میں کیپسکم یعنی شملا مچ کو بھی ہم نے ہاف چاپ کر کے ڈالا ہے ہاف شملا مچ لیا ہے ہاف ہم نے اس میں انین یعنی پیاز لی ہے بس اس میں ہری مچ ڈالی ہے ہمیں ایک اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں مچے کم ڈالیں لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے ہم نے ہر دنیا کی پتی یعنی کورینڈر لیز ڈالیں ہیں کٹ کے بارک بہت ہی جلدی بننے والی ڈیش ہیں اور ایسا راشتہ آپ نے صبح کبھی نہیں کھایا ہوگا بہت ہی مزیدار بنتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ ہم انڈین پیزا کھا رہے ہیں اس میں ہر دنیا بارک کٹ کے ڈال دیتے ہیں اور کچھ مسالے اس میں اٹ کریں گے ہم یہ دیکھئے یہ تھک بھی ہو رہا ہے اب ہمیں تھوڑا سا اور پتلا کرنا ہے کیونکہ بیسن جو ہے رکھے رکھے تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہے اب اس میں ہمیں سالڈ ایٹ کیا ہے اب اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے اسے لال مرش پاڈر ایٹ کیا ہے ہردی پاڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون اور ویورز اس کے اندر آپ چاہیں تو یا اوریگینو ہم نے لیا ہے جو پیزا کا فلیور دیتا ہے مسکس ہر بھی ڈال سکتے ہیں اوریگینو ہرپ ڈالی ہے ہم نے اس کے اندر بلکل پیزا کا فلیور دے گا یہ یا آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اور اس کے لئے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہمچور پاڈر بھی ایٹ کریں گے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور انہانس کر دے گا بس اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو اچھا سا بیٹر بنا لینا ہے نہ زیادہ ٹھیک ہو نہ زیادہ پتلا یہ دیکھیں اس ٹیم تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور بس یہ ہمارا بننے کے لئے تیار ہے میکسٹر جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اور اراؤنڈ ون ٹیسپون کے قریب ہم نے تھوڑا سا اس میں آئل ڈالا ہے یہ بھی آفشنال ہے چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اسے بہت ہی سوفٹ بنتا ہے ہمارے چیلے جو بنتے ہیں بس اس کو میکس کر لیں گے دیکھئے اتنا بیٹر اتنی کنسسٹر سے آپ کو رکھنی ہے اب ایک پین کو ہم نے گرم کر لیا ہے دوسے کی طرح اور پھر لو میڈیم کرتے ہیں بلکل لو کر لینا ہے تاکہ تاوہ ٹھنڈا ہو جائے بس اور ہلکا سا آئل یعنی اسے برش کریں گے تھوڑا سا آئل ہمیں اس میں ڈالنا ہے کم آئل میں بنا رہے ہیں ہم اسے اس کو ہم برش کر لیں گے جیسے ہم دوسا بناتے ہیں یہ دیکھئے جس طرح ہم دوسا بناتے ہیں اس طرح ہم اپنے تھوڑا سے سپون میں لیں گے اور اس طرح گول گول آپ کو پھیلانا ہے ویورز یہاں پر آپ اپنی فلیم تیز مت کیجئے گا آپ بلکل لو کرنی ہے اور یہ دیکھئے اس طرح پھیلاتے ہوئے جتنا سائز آپ کو بڑا رکھنا ہے لیکن ہم چھوٹے سائز کے بنا رہے ہیں تو بس اتنا بنانا ہے اس کو اور لو ٹو میڈیم کر لینا ہے میں اپنا فلیم بس دیکھئے تھوڑا دھیری دھیری آنچ پہ یہ پکتا رہے گا نیچے سے اور ہلکا سا اس پہ برش کریں گے آئل تھوڑا ایسا کم تیل میں بنا رہے ہیں سائیڈوں سے آپ اس میں کر دیجئے اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو پلٹ دینا ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ہمارا ناشتہ بن کر تیار ہے ویوز بچے سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب اسے ٹومیٹو سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے بس اسے سیکھ لینا ہے ایک دو منٹ اور یہ ہمارا بن کر تیار ہے ایسے ہی ہم دوسرا بھی بنا لیتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے برش کریں گے اس کو فلیم ہماری تیز ہو گئے ہم اسے بند کر دیتے ہیں اور بس اس کے اوپر ہم اسے ایسے ڈالیں گے اور بلکل لو کر دینا ہے اور جب یہ نیچے سے ایک سائٹ سے سکھ جائے تو بس اس کے اوپر ہم آئل گریز کریں گے برش سے اور اس کے سائٹ ہم چینج کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا بن کر فٹا فٹ بن کر تیار ہو گیا ہے ویورس اسے آپ بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اس درہا رول کر کے دیکھیں ہم نے اسے کٹ کر لیا اور اس ٹک لگا دی ہے بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نئے مہمانے سبسکرائب سوادلی کا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور واشن